موسیقی 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 تیسٹ وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور کیوں کولکتہ ریپ مٹر کانٹ کی جانچ میں اس کی ضرورت آنپڑی ہے ذرا یہ بھی جان بیجئے آروپی یا سندگد کی سائیکولوجی کا یہ تیسٹ ہوگا اس کی عادت، بہوار، سمجھ، جرم کا انیلیسس جو ہے وہ کیا جائے گا مطلب یہ ٹیم جو پہنچی ہے وہ کرے گی سوال پوچھے جائیں گے مائن ریڈنگ کی جائے گی باڈی لینگویج یعنی جواب دیتے وقت تو اس کی باڈی لینگویج کیا رہی وہ کچھ سوچ رہا تھا وہ کہہ کچھ رہا ہے اور سوچ کچھ رہا ہے یہ تمام چیزوں پر دھیان دیا جائے گا سائیکولوجیسٹ ٹیم جو ہے اس وقت وہاں پر موجود رہے گی اور وہی سائیکوانیلیسس کرے گی ٹیسٹ میں تین سے ساڑھے تین گھنٹے کا وقت جو ہے وہ لگ سکتا ہے کیونکہ آم طور پر جب یہ ٹیسٹ کیا جائے گا تو جو ٹیم موجود رہتی ہے وہ باڈی لینگویج دیکھتی ہے وہ آپ کے بیہیویئر کو ریڈ کرتی ہے وہ آپ کی مائنڈ بریڈنگ کرتی ہے جب آپ سوالوں کے جواب دے رہے تھے تو بہت آرام سے بٹھا کے تسلی سے سوال پوچھے جاتے تاکہ آپ جب جواب دے رہے ہو تو تمام چیزوں کو دیکھا پرکھا جا سکے سائیکولوجیسٹ سے جڑے کئی طرح کے ٹیسٹ جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں اور یہ ٹیم اس میں مہارت حاصل کی ہوئی ہے جو کولکتا پہنچی ہے اس بیچ ایک اور بڑی خبر جو آ رہی ہے وہ آپ کو بتا دے بیجی پی کنیتا لوکٹ چٹر جی کو کولکتا پولیس نے نوٹس جاری کیا ہے کولکتا پولیس نے دو ڈاکٹروں کو نوٹس بھیجا ہے پولیس کے سمن میں پرزی افوہ پھیلانے کا آروپ ان کے اوپر ہے ریپ مدرکانڈ کے سبوتوں کو لے کر پرزی دعویٰ کیا گیا ہے اس نوٹس میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں کولکتا پولیس نے سمن جاری کیا ہے بیجی پی نیتا لوکٹ چٹر جی کو بلائیا گیا ہے دو ڈاکٹر بھی سمن کیے گیا ہے کنال سرکار اور سبرنو گو سوامی کو آج دو پہر تین وجہ جواب طلب کرنے کے لیے بلائیا گیا ہے دراصل لوکٹ چٹر جی کے ساتھ دو ڈاکٹر کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے اور ان سے اب کولکتا پولیس پوچھتاش کرے گی